نمسکار کلام اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت عبینندن آداب آبھار استقبال خیر مگدم ہے ساتھیوں میں ہوں ویویک جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریٹ کی تیاری ٹیم کلام کے ساتھ اس وشیش پروگرام کے تحت ہم آپ لوگوں کے بیچ میں گت چار پرشن پتروں کا بندوار وشلیشن ریٹ کی اگزام کا لے کر آ رہے ہیں تاکہ ستمبر میں آئیوجت ہونے جانے والی ریٹ کی پرکشا کی تیاری آپ اور بہتر طریقے سے کر سکیں اور دھواں دھار طریقے سے کر سکیں اس کے دو چرن اور ان چرنوں کے ساتھ جو نشل کٹیسٹ سیریز ہمارے ویب سائٹ پر چل رہی ہے اس سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا تیسرا چرن اور اس تیسرے چرن میں آج ہم پھر کچھ ایسے مہتوپون کانسپٹ ایسے مہتوپون بندووں کی بات کریں گے جو آپ کی پرکشا کی تیاری کے لحاظ سے کافی زیادہ اوپیوگی ثابت ہونے والے ہیں آج ہم جس وشائی کی بات کر رہے ہیں جس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں جس کانسپٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے انڈیویجول ڈیفرنس یعنی ویکتکت بھنت آئیں میں ایسا اکثر ککشاؤں میں بھی کہا کرتا ہوں اور یہ بات آپ بھی دھیان میں رکھئے کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ جتنا پڑھنے کے لحاظ سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ اس سے دو گنا تین گنا زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے تب ثابت ہوگا جب آپ ایک شکشک کے روپ میں اس دیش میں اپنی سیوائیں دے رہے ہوں گے اپنے اپنے ودیالےوں میں جب آپ ادھیاپن کا کار رہے کروا رہے ہوں گے کیونکہ یہ ٹاپک آپ کو یہ جاننے میں مدد کرے گا کہ آپ کو آپ کے ودیارتیوں کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے اور کس طرح سے ایک اچھا شکشک اپنے ودیارتیوں کو پڑھا سکتا ہے اس لیے میں ایک اور چیز بتا دوں اور آج جب ہم کونسپٹس اور کوششنانسز ڈسکس کریں گے تب بھی یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی کہ انڈیویجول ڈیفرنس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کسی اس ٹاپک کو آپ نہ بھی پڑھیں دھیان سے سنیے گا اس ٹاپک کو آپ نہ بھی پڑھیں لیکن آپ نے منوویجیان کے باقی چیزوں کو اگر بہت اچھے سے پڑھ رکھا ہے آپ نے سویم کے اوپر بہت اچھے سے اگر انویشن کر رکھا ہے تو بھی آپ کریب کریب اس ٹاپک کے سوالوں کو بہت اچھے سے حل کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیسے اور آئیے جانتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ کونسپٹس سب سے پہلے اس انڈیویجول ڈیفرنسز یعنی سب سے پہلے دو پریبھاشاں یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزٹا کرتے ہیں ایک پریبھاشاں ہے جو ریبر صاحب دوارہ دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کی ویقتیگت بھننتاں یعنی انڈیویجول ڈیفرنسز یہ نام ایک ایسی منوویجیانک گھٹنا کے لیے دیا جاتا ہے جو کہ ان وشیشتاؤں یا شیل گونوں پر پرکاش ڈالتا ہے جن کے انسار ویقتک جیون بھن ہوتے دکھائی دے جا سکتے ہیں یہ نام ایک ایسی منوویجیانک گھٹنا کے لیے دیا جاتا ہے جو ان وشیشتاؤں ایک بار پھر سے دوہر آ رہا ہوں یا شیل گونوں جسے ہم ٹریٹس کہہ سکتے ہیں پر پرکاش ڈالتا ہے جن کے انسار ویقتک جیون بھن ہوتے دکھائی دے جا سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار ایک پریبھاشا سکینر صاحب کی دی گئی ہے ویقتکت بھننتا میں سمپونھ ویقتتو کا کوئی بھی ایسا پہلو سمیلت ہو سکتا ہے دھیان سے سنے گا ایک بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ ویقتکت بھننتا میں سمپونھ ویقتتو کا کوئی بھی ایسا پہلو سمیلت ہو سکتا ہے جسے ماپا جا سکے سکینر نے اس بات کو پریبھاشت کیا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ سکینر ویقتکت بھننتاؤں کی کیا وشیشتہ مانتے ہیں تو سکینر وہ وشیشتہ بانتے ہیں کہ ویقتکت بھننتاؤں وہ پہلو میں ہوں گی جن کا ماپن ہو سکے جو میجرےبل ہو آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کو کسی وشیشتہ کے گھن میں باٹ کر دیکھیں آپ کی ویقتکت بھننتاؤں کو اس سے پہلے ضروری ہے ویقتکت بھننتاؤں کو ایک بے حد مہتو پونھ کلاسیفیکیشن یا ورگی کرن میں باٹنا اور وہ ہے انترہ ویقتک بھننتاؤں اور انتر ویقتک بھننتاؤں انترہ ویقتک بھننتاؤں کیا ہوتی ہے انتر ویقتک بھننتاؤں کیا ہوتی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے انترہ ویقتک بھننتاؤں پر آتے ہیں جسے انٹرا پرسنل کہتے ہیں انٹرا پرسنل کا مطلب ایک ہی ویقتی سے ہے ایک ویقتی کسی وشیش شیل گن کے یا وشیش ٹریٹ کے کہ ایک حصے میں بھنہ ہو دوسرے طریقے سے سمجھنے کوشش کیجئے اسے آپ ایک سرل سے ادھارن سے سمجھ جائیں گے مان لیجے میں ایک وقتی کی بات کروں میں اپنی ہی بات کروں کہ بھائی جی منہ آلو کو ساگ تو پسند ہے لیکن بھنڈی گون باو ہے یا مجھے کرکٹ کھلنا تو پسند ہے سپورٹس ہے سپورٹس ایک شیل گن ہے اس شیل گن کے اندر میں اپنے آپ میں ہی بھنتہ کر رہا ہوں مجھے کرکٹ کھلنا تو پسند ہے لیکن مجھے فوٹبال کھلنا پسند نہیں ہے مجھے گھومنا پسند ہے اس میں ٹرین سے جانا پسند ہے بس سے جانا پسند نہیں ہے تو یہ بھنتہ ہو گئی نا آپ کی روچیوں میں ہو سکتی ہے آپ کس پرکار سے خود بھن ہو سکتے ہیں دونوں تینوں چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں بھنتہ میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ سریعا تو روچی ہو گئی روچی نہیں اس کو آپ بھرنتا مانیے اور بھرنتا کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے بہت سرل سے ادھارن سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں جب آپ انترویقتک بھرنتاؤں کی بات کریں گے تو بھرنتائیں آ جائیں گی ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں کہ یہ وقتی ہے اسے ایسی چیزیں پسند ہیں یا اس کے اندر یہ گن پائے جاتے ہیں دوسرے وقتی میں یہ گن نہیں پائے جاتے وہ وقتی دوڑتا بہت اچھا ہے یہ وقتی دوڑتا اچھا نہیں ہے اے وقتی تو دوڑتا ہے اچھا اور بی وقتی جو ہے وہ اچھا نہیں دوڑتا تو اے بی سے بھن ہو گیا لیکن اے وقتی اور یہ جو گن تھا یہ تھا آپ کی انترویقتک بھنتا ہے انٹرپرسنل لیکن اے وقتی خود دوڑتا تو اچھا ہے لیکن میرا تھن اچھی نہیں بھاگتا اسی سپورٹ میں تو یہ انٹرپرسنل یعنی انترویقتک بھنتا ہو گئی سکینر نے کافی زیادہ کام کیا ہے اس کے اوپر اور سکینر نے ہی وقتی بھنتاؤں کی کچھ وشیشتہیں بتائی ہیں آئیے ان کے اوپر چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلی بات وقتی بھنتاؤں کی سب سے بڑی بھنتا ہے اپنے آپ میں بھنتا شبد بھنتا کا ارث بھنتا کا ارث ہے جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا ایک ایسا شیل گن جو دونوں وقتیوں کے اندر اے سمان بھاو سے پایا جائے اس وقتی کو گصہ آتا ہے اس وقتی کو گصہ نہیں آتا یہ وقتی مردوبھاشی ہے وہ مردوبھاشی نہیں ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے اس کی لمبائی کم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے whatsoever it may be hundreds and thousands of گن ہو سکتے ہیں یہ سب سے پہلی وشیشتہ ہے کہ آپ جب بھنتا کو پریبھاشت کریں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا شیل گن ہونا چاہیے جو دونوں کے اندر ویری کرے دونوں میں الگ الگ ہو اے سمان روپ سے موجود ہو یدی آپ کیونکہ جب بھنتاوں کی بات کریں گے تو آپ ایک تلناتما کا دھیان کریں گے clear پھر آتی ہے پری سمانیتا پری سمانیتا کیا ہوتی ہے normality اسے کہا جاتا ہے یہ ایک سانکھی کی concept ہے ایک statistical concept ہے بھنتاوں کو لے کر ویقتک بھنتاوں کو لے کر جو کہتا ہے کہ کوئی بھی شیل گن جب آپ کسی سموح کی بات کرتے ہیں دیان سے سنیے گا کوئی بھی شیل گن جب آپ کسی سموح کی بات کرتے ہیں تو اس سموح میں بہت ادھک سطر پر یا بہت کم سطر پر بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اور ادھکانچ لوگوں میں وہ شیل گن سامانیتا سطر پر پایا جاتا ہے میں پریبھاشا ایک بار پھر دورہ دیتا ہوں normality کی سمجھنے کے لئے بہت زیادہ مہتو پونہ پھر ایک example سے اسے سمجھیں گے اور چیزیں ایک دم clear ہو جائیں گے crystal clear کہ ایک ایسا شیل گن کوئی بھی شیل گن ہو سکتا ہے کسی سموح کے اندر جدی ہم بات کریں چرچہ کریں trade کی بات کریں تو بہت ادھک سطر پر یا بہت کم سطر پر نمین سطر پر بہت کم لوگوں میں پایا جائے گا لیکن ادھکانچ لوگوں میں وہ بہت سامانی سطر پر پایا جائے گا جیسے میں بات کروں intelligence کی بدھی مطا کی بات کروں کسی ودیالے کی بات کریں تو ودیالے کے اندر ہم جب intelligence کی بات کرتے ہیں یا ودیالے کی چھوڑیں ایک سکول کے class کی بات کریں class کے 50-60 بچوں کی 20-30 بچوں کے group کی بات کریں تو اس 20-30 بچوں کے group میں بہت زیادہ intelligent بچے بہت کم ہوں گے 3-4-5-7 بچے ایسے ہوں گے جو بہت بہت زیادہ intelligent رہو بڑھو پڑھ لے تو اور 4-5 ہی بچے ایسے ہوں گے جو کچھ بھی نہیں پڑتے انکھی گنیا ڈبوڑ ہے ادھیکانش بچے normal standard پہ ہوں گے normal ان کی سادھران یا سامانیہ سا ان کا intelligence level ہوگا that's it آپ sports کے trade پر آ جائیں تو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو بہت اچھا sports کھیلتے ہوں کسی ودیالے میں اور بہت کم بچے ایسے ہوں گے جن کو کچھ بھی نہیں کھیل پاتے ہوں گے اور ادھیکانش بالک بالک ایسے ہوں گے ادھیکانش اس وی سموم گروپ میں ایسے ودیارتی ہوں گے جو اس کو ایک سامانیہ ستر پر ڈیل کر سکیں تو یہ کیا ہے یہ پرسامانیہ ایسے کہا جاتا ہے normality ایسے کہا جاتا ہے یہ بھی ویقتقت بھنیتہ کو درشانے والا ایک سانکھی کی ایک statistical concept ہے clear تیسری بات وشیشتہ وردھن کی ویبھیدی در differential rate of growth ہر ویقتی کی جو growth کی ہم نے اس کو بال وکاس کے اندر بہت وشتر روپ سے پڑھا ہے جو وردھی کی جو در ہے وکاس کی جو در ہے وہ ہر ویکتی کی الگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں الگ سنبھا وکشمتائیں ہوتی ہیں اس میں واتاورن کا ونشان اکرم کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے اس لیے یہ بھی اپنے آپ میں وشیشتہ ہے اور یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں effect کرتی ہے اس کے اوپر پربھاو ڈالتی ہے کس چیز کے اوپر آپ کی ویکتی بھنطہ پر اور اسی پرکار سے جب میں اگلے گون پر آتا ہوں تو سیکھنے کی ویبھے دیدر کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی اس بات پر اس کا سیکھنے کا طریقہ ہے یہ بھی اس کی ویکتی بھنطہ پر 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 ڈال لے گا یہ اپنے آپ میں بھنطہ ہو سکتی ہے کیسے کچھ ودیارتی ہیں جو بول بول کر یاد کرتے ہوں چیزوں کو کچھ ودیارتی ہو سکتے ہیں جو لکھ لکھ کی جو ریٹ ہے وہ بھی الگ الگ ہے شیل گنوں میں پرس پر سمبند یہ بہت مہت پون ہے ویکتی گت بھنطہ کی یہ خاصیت ہے کہ شیل گن میں ایک پرس پر سمبند ہوتا ہے ایک گن کی جو وشیشتہ ہے وہ دوسرے گن کو پر بھاویت کرتی ہے فور اگزیمپل کسی ودیار لے میں آپ ایسے سمجھ گا کوئی بچہ ہے جو بہت کم پڑھ لکھ پاتا ہوگا یا جو مند بدھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے ودیار ساتھ چڑھاتے ہوں گے یا اس کے ٹیچرز اس کو بار بار ڈانٹتے ہوں گے تو سوشیل ساماجی گروپ سے وہ کس طرح سے میل ملاب کرتا ہے ساماجی انٹر کورس اس کا کیسے کرتا ہے اس پر بھی اثر پڑے گا تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیل گن کا کم یا زیادہ ہونا باقی انیش شیل گن کے اثر ڈالے گا ایک اپنے آفیس میں جائے گا وہ بھی لوگوں سے پرس پر سمبند ستھاپیت کرے گا تو اس کا اثر اس کے مانسک دشا پر پڑے گا اور یہ اس کے شاریرک وکاس میں بھی مددگار ثابت ہوگا تو اس طرح سے بھی آپ اس کو پوزیٹیو نیگٹیو دونوں از از دونوں ادھارن سے ہم اس سمجھ سکتے ہیں انوان شکتہ تتھا وات ورن سب سے زیادہ مہتوپون ہے یہ بندو وقت بھننتاؤں میں سب سے زیادہ اثر دار کوئی چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ جس چیز کا اثر پڑتا ہے وقت بھننتاؤ میں کسی بھی وقت میں تو انوان ایک ہی مات پتا کے دو بیٹے بیٹیاں یہاں تک میں ایڈنٹیکل ٹوینز کی بھی بات کر رہا ہوں ان میں بھی آپ دیکھیں تو کئی بار آپ کو ان میں بہت ساری ایس سمانتائیں دکھیں گے بہت ساری بھننتائیں دکھیں گے آپ کو رنگ روپ کے لے کر بھننتائیں دیکھ سکتی آپ کو ڈیل ڈال کو لے کر بھننتا دکھ سکتی ہے آپ کو ان کے آچرن کو لے بھننتا دکھ سکتی ہے آپ کو ان کی جو ہوبیز ہیں ان کی ابھیروچیاں جو ہیں ان کو لے کر بھننتا دکھ سکتی ایک ہی مات پتا کی دو سمتانے ہیں تو یہ آپ کی انوان ایک پریوار جو وہ گاؤ میں رہ گیا اور دوسرا پریوار جو ہے ایک بھائی کا پریوار شہر میں رہنے لگ گیا اب آپ دیکھیں گے ان دونوں پریوار ایک ہے پریوار ایک انوان شک گن بھی ایک ہی بان سکتے ہیں لیکن شہر میں پلا ہوا جو بالک ہے اس پریوار جو گاؤ میں رہا ہے گرامین پریویش میں رہا ہے اس کا وکاس ایک الگ طریقے سے ہوا ہے اس کے جیون کے سمپرتیوں کا نرمان ایک الگ طریقے سے ہوا تو اس طرح سے بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہوں آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہیں وقت بھن تا کے کچھ کارنوں پہ دیکھ ایک کے کر اس کو رٹنے کی یاد کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے کہیں بھی اتنا آنیوار نہیں ہے آپ اسے اگر سمجھیں گے کہ اچھا یہ کارن سے بھی ہو سکتے دو آدمی الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں کیا کارن ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی دو چرچہ کر لیتے ہیں ونشان اکرم اس کی بات ہم نے ابھی بھی کی تھی ہری ڈیٹری ایک بہت بڑا کارن ہوتی ہے کسی بھی دو وقتیوں کے بیچ میں بھنطہ کے لیے واتا ورن واتا ورن کی بھی ہم نے بات کری تھی آیو بدھی دس سال کا ایک آدمی کسی وقتی کا سواست اچھا ہو کسی وقتی کمزور ہو سواست کی درستی سے کوئی کمزور ہو بھنطہ دیکھنے کو ملے جاتی پرجاتی ایو راست یہ جاتی کا ورن اس جاتی شبد سے نہیں ہے جو ہم اکثر اپنے سماج میں ادھر دیکھتے ہیں جاتی کا مطلب یہاں پر اس ویوست سے ہے جو ایک پرٹیکولر کشیتر میں دیکھنے کو ملے یا کیونکہ یہاں پر اسی لئے ایک راست شبد بھی دیا ہوا ہے جیسے میں ایک ادھارن سے سمجھاؤ کہ بھارت کے لوگ ہیں اور ایک بات کرتے ہیں ہم یورپین دیشوں کے لوگوں کی چمڑی کا سورت سے ان کا کام سمپرک ہو پاتا ہے اس کارن ان لوگوں کی چمڑی کا رنگ کافی الگ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں شکشہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے بہت بڑی بھومی کا نبھاتی ہے جیسے کسی ویکتی کو آپ نے شکشت کیا اور کوئی ویکتی شکشت نہیں رہ پایا دونوں کی بولنے چلنے کا طریقہ دونوں کا ویچار کرنے کا طریقہ دونوں کا کسی بھی ویچار کے اوپر اپنی بات رکھنے کا طریقہ بہت الگ ہوگا اور ٹھیک کسی پرکار سے آرث دشا بھی ویکتی قط بھنطہ کو بنانے میں بہت بڑی بھومی کا نبھاتی ہے لنڈ بھیت آپ سمجھ سکتے ہیں پرش اور ستری بہت سارے معنیوں میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں حالان کہ ہم پیڈاگوزی میں ویکتی قط بھنطہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے ودیالے میں ککشا پریسر میں بنائے رکھیں کیسے اس کے اوپر ریٹ نے ایک سوال بھی پوچھ رکھا ہے بہت شاندار چرچہ کریں پری پکوط مچوریٹی مچوریٹی کے کارن بھی ویکتی بھنطہ آتی ہے مچوریٹی کیسے آئے گی کسی ویکتی میں جب آ رہی ہو کسی میں نہیں آ رہی ہو کوئی ویکتی مچور ہو رکھا ہے کوئی ویکتی مچور نہیں ہے دونوں میں بھنطہ ہوں گی اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کوئی ویکتی اس مچوریٹی کو اسی ایج میں اٹین کر لیتا ہے گتی آتمک یوگیتہ موٹر سکلز کی جن بلسٹ ہوگا شاری رکھ شرم بہت اچھے سے کر پائے گا لیکن کوئی ویکتی اگر ایسا نہیں کر پائے ہوگا تو وہ شاری رکھ شرم اتنا شاندار طریقے سے اتنا بہتر طریقے سے نہیں کر پائے پرسٹ بھومی پرسٹ بھومی اپنے بہت بڑی بھومی کا بھومی آرث مائنے ہو سکتے ہیں پرسٹ بھومی کے سمجھ مائنے ہو سکتے ہیں پرسٹ بھومی کے بھومی 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 کے انترگت یعنی بیگ گراؤنڈ کے انترگت رکھ سکتے ہیں مانسک وکاس کا پرحاو کس پرکار سے وکتی کا مانسک وکاس ہو رہا یہ بھی اپنے آپ میں اس کی وکتی میں بھومی کا نبھات ہے سمجھ پرکار سے سمجھ بھومی کا نرمان ہو رہا ہے اس کی وکتی بھومی 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 سکتا ہے وشیش یوگیت ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کسی وکتی میں بہت الگ یوگیت ہوتی کوئی ڈانس یوگیت ہیں یہ کلاتمک یوگیت ہو سکتی ہے یہ گتی اتمک یوگیت ہو سکتی یہ اور بھی قسم کی یوگیت ہوسکتی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں یوگیت کا بھاگ ہے ویبھن بھنیت کو بنائے رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے گرہن شکتی کس پرکار سے آپ کسی چیز کو گرہن کرتے ہیں گرا سپ کرتے ہیں انٹیک کرتے ہیں اور اس کے باد ویکتی کا جو ویکتی ہے وہ اپنے آپ میں اس کی ویکتی بھنیت کا ایک سب سے بڑا زریعہ ہوتا ہے ہر ویکتی کا ویکتی تھوڑا شانت ہوگا کوئی ویکتی گمبیر ہوگا کوئی ویکتی چنچل ہوگا ہر ایک ویکتی کا ویکتی الگ ہے انگریزی کا ایک بہت اچھا قطن ہے اور یہ وہی بات ہے آئیے اب آگے کچھ سوالوں کو کرتے ہیں سب سے پہلے آٹ اٹ دو ہزار بارہ لیول ون کا یہ ایک سوال ہے اس سوال کو آپ دیکھئے اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس لینگ ایک سمان تھا جس جس جنڈر ایک ویلیٹی کی میں بات کر رہا ہے ایک اور چیز جو اس سوال کو کرتے وقت آپ کو دھیان میں رکھنی ہے جیس میں نے لیکچر کی شروعات میں بھی بتایا تھا کہ آپ ان topics کو یاد کرنے کے facts یا topics کی طرح مد دیکھئے آپ اسے اپنے آم جیون سے جوڑ کر بھی دیکھیں گے تو بھی آپ ان سارے سوال کو بہت آسانی سے کر لیں دیکھئے نمی میں سے کون سی ویو رچ یا پھر عبی پریت لینگ انتروں کو مدھے نظر رکھتے ہوئے لینگ سمتہ کی بھاورنہ کے وپریت ہے یعنی ان چار options میں سے آپ کو اس option کو سلیکٹ کرنا ہے جو لینگ سمانتہ یا جنڈر equality کی بات نہیں کرتا سب سے پہلا option دیکھئے ودیارتیوں کو بتائیں کہ روڑی بد وشیوں میں سفلتا حاصل کر سکتے ہیں ودیارتی شبد استعمال اس نے کیا ہے پہلی چیز روڑی بد وشیوں کی اس نے بات کی ہے تو یہ کچھ ایسا کہنے کی کوشش کر رہا ہے میرے حساب سے کہ یہ اگلے option میں آتے ہیں پرارمبک ودیالئی ورشوں میں لڑکیں اور لڑکیوں میں شاری اور گامک کوشل کے وکاس کی سمبھاوی شمتہ ایک سمان ہوتی ہے شاری اور گامک کوشل بلکل ہم نے پڑھا ہے ہم نے بال وکاس میں بہت اچھے سی ڈیٹیل میں اس چیز کو پڑھاتا کی جب شروعاتی جو چرن ہے جب آپ اتر والی عوستہ سے کشور عوستہ تک جاتے ہیں تب دھیرے دھیرے آپ کے اندر پورش میں پورش چت گونوں کا وکاس ہوتا ہے تو B option بھی کہیں بھی ایسا نہیں کہہ رہا کی لینگ سمتہ کی بھاونا کے ورد ہے بلکل لڑکوں کی سمسیاؤں کے سمادہان کے لیے اور وشو پر نیانترن رکھنے کی ان کی یگتہ پر ان کا آتما وشواس وکسط کرنے کے لیے سہیوگ پردان کریں پہلی تو بات کر رہے ہیں لڑکوں کی اور دوسری بات کہہ رہے ہیں وشو پر نیانترن رکھنے کی ان کی capability بھائی وشو وجائ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں بات صرف لڑکوں کی ہو رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے ستری جو ہیں وہ بھی ہر کشتر میں آگے بڑھ رہی ہیں ان کو آپ پروچھائیت کیجئے کیونکہ بجلی جب گرجتی ہے آکاش بدل دیتی آندھی جب اٹھتی ہے دن رات بدل دیتی ہے دھرتی جب درکتی ہے سیمانت بدل دیتی ہے اور ناری جب گرجتی ہے اتحاس بدل دیتی ہے لڑکیاں بھی اتحاس رچ رہی ہیں ایسے میں یہ option ہے c option جو ہے یہ سمانتہ gender equality کی بھاورنہ کے ورد ہے خلاف ہے اس اگلے option میں آ جاتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو کم آکرمک وے ایک دوسرے کے ساتھ انتہ کریہ کرنے کے سامت ساماج طریقے سکھائے جائیں بلکل یہ بھی لینگ سامتہ کی بات کر رہا ہے کی لڑکے اور لڑکیا ایک دوسرے سامتہ کی بات نہیں کر رہا اس لئے یہ ہمارے پرشن کا اتر ہو جائے گا اس ہم نے اپنے عام جیون سے جوڑ کر دیکھا یہ بڑا سرل سا پرشن تھا اس ہم نے کر لیا اگلے پرشن پر آتے ہیں لیول ون دو ہزار بارہ کا سوال ہے ایک ادھیاپک کسی بھی ایک سموہ میں سمودائے آدھارت ویقتقت ویبھنتاؤں کو سمجھ سکتا ہے سموہ کی بات کر رہا ہے ماللو آپ ایک شکشک ہو میں ایک شکشک ہوں بہت سارے شکشک ہیں سو دو سو بچوں کے گروپ کو پڑھا رہے ہیں ایسے میں کون بچہ کسی سمودائے سے ہے سمودائے کا مطلب جاتی نہیں ہے اور جاتی کا مطلب میں پھر اس بات پر گوھر کر کے بار بار آپ کو دہر آکے کہہ رہا ہوں جاتی کا مطلب یہاں وہ سمودہ سے ہے وہ ایک کھتر کے ہو سکتے ہیں ایک وچار کے ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آئیے اب سمجھتے ہیں بات سمودہ کی کر رہا ہے اس کا مطلب ایک ایسی بھننت جو ایک وقتی میں نہیں ہو پورے سمودہ میں ایک جیسی دیکھے میں تیز دوڑ لیکن ایک ایسی چیز ایک ایسی ویوستہ جو سب میں ایک جیسی دیکھے ٹھیک ہے کیسے آنکھوں کے سمپرک کے آدھار پر آنکھوں کے سمپر کے آدھار پر تو یہ ایک individual ایک ایک وقتی کی جو ہے وہ وشیشتہ ہوگی تو یہ تو اس پرشن کا اتر نہیں ہوگا بدھی کے آدھار پر بدھی لبدی تو ہر وقتی کی ایک ایسا تھوڑی کی جاپان کی وقتی زیادہ ہوگی راجستان کی وقتی کی بودھی کم ہوگی بیہار کی بودھی زیادہ ہو جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے ہمیں تو سموح کی بات کرنی ہے اور جگہ سے ہم اس کو لے سکتے ہیں باقی ایک ادھارن سے اور اچھے سے سمجھیں گے بدھی کے آدھار پر نہیں بھاشا اور ابھی وقتی کے آدھار پر بلکل بھاشا اور ابھی وقتی کے آدھار پر ایک شکشک جو ہے ایک ادھیا پک جو ہے وہ وقتی گت بھننت کو سمجھ سکتا ہے گرہ یا پر پر جاتی کی وشیشتہ نہیں ہوگی تو سر یہ بھاشا اور ابھی وقتی کیسے ہوگی ایک ادھارن سے سمجھ ہے آپ جب اپنی ککشا میں پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس ککشا کے اندر 100 بچوں میں 10 12 بچے شیخ واتی کے ہوں 10 15 20 بچے مار واد کیوں اور کچھ بچے اس میں جو ہمارا پوروی راجستان ہے بھرت پور سمبھاگ ہے دوسہ سمبھا کشتر ہے وہاں کیوں اب کوئی چیز پڑھا رہے ہیں یا کلاس میں بچے پرویش کرتے ہیں تو شیخ واتی بچے ساتھ بچے پوچھتا ہے اور بھائی سمجھ میں آگی کسی چال رہی پڑھای مانی پڑھای تو بہت بڑی چال رہی ہے ایسا ٹھیک کسی پرکار سے آپ پوروی راجستان کی بات کرو سکول نہ آگی اگدم الگ طریقہ ہے تو کہ سکتے ہیں کہ اب بھائی تی کا جو طریقہ تھا بھاشا کا جو طریقہ تھا اس کے سمپریشن کا یکتی گت بھید پائے جاتے ہیں بدھی کے سطر پر بلکل اگلے پر 2015 میں تھا ابھی بھرطی کے سطر پر بلکل پائے جاتے ہیں گتی بھائی یوگیتہ موٹر سکلز کے سطر پر بلکل پائے جاتے ہیں تو اس پرشن کا اتر کیا ہو جائے گا اوپروک سوال کو سوال کی طرح نہیں اپنے نجی جیون کی حل کی جیون میں اگر اس پرکار کی سمجھ سے حل کروں گا اپنے آس پاس جیون سمجھ 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 آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہمارے دیش میں کئی بچے ایک سے ادھ بھا شا بولتے ہیں نمد میں سے پتہ لگ دو بھاشاں کو بولنے والے بچوں کے لئے سہی لاب کیا ہوگا 2017 کا یہ سوال ہے او دھارن گھٹن میں سوویدھا یعنی کونسپٹ فورمیشن وشلے شنانات مک ترک میں سوویدھا ایویویشن کسی چیز کو کرنا انالیس کرنا کسی چیز کا کیا وہ اچھے سے کر پائیں گے سنگیان آتما کا لچی لے پن میں سوویدھا یہ بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو بھاشاں میں یا تین بھاشاں میں یا بہو بھاشا کا جو ویکتی جان رکھیں گے ان کے اندر تین بھاشا بھائی ہر بھاشا کا اپنا گیان ہے اپنا ویاکرن ہے اپنا ویدھان ہے تو آپ دیکھیں اگر کوئی ویکتی دو الگ بھاشاں کو سیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے ایسے میں اسے بھاشاں کے ویاکرن کا گیان ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس بھاشا کو کس طرح سے بولا جاتا ہے اس یہ بھی پتا ہے کہ کوئی ویکتی اگر اس بھاشا کو بولے گا تو اسے سمجھیں گے کیسے ایسے میں سمپرتے نیرمان ہوا انیلیس ہوا کوگنیٹیو سکلز ساری اس کے اندر آگئی جیسے ایک فلم آئی بہو بلی ٹو بہو بلی ٹو کا ایک ڈائیلوگ تھا امریندر بہو بلی یعنی مہش مطی کی اسنکھ پرجا کے دھن مان پران کی رکش کروں گا اور اس کے لئے مجھے اگر اپنے پران بھی نیوچھاور کرنے پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا راج مات شیوگ می دیوی کو ساکش مان کر میں یہ شپت لیتا ہوں یاد ہے یہ درش اب اسی فلم کو جس تیلگ آتی ہو اور وہ تیلگ میں اس فلم کو دیکھ رہا ہے ہندی میں اس نے دیکھ لی تیلگ میں اگر وہ اس سمجھے دیکھ لے گا کہ انگریزی میں بھی دیکھیں یو can handle the truth son will live in a world that has walls and those walls have to be guarded by man with the guns who is gonna do it you 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 weep for Santiago and you curse the marines because you have that luxury of not knowing what I know that Santiago 's death while tragic probably saved lives and my existence while and incomprehensible to you saves lives is this way you can see that if English has seen that is it as 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 ایسے میں اس کے اوہدھارن گٹھن یعنی کونسپٹ فارمیشن اس بھاشا سے سیدھے ہو رہے ہیں اس کی وشلیشن آتمک شکتی انیلیٹیکل پاور بھی اس سے بن رہی ہے اور اس کے سنگیان آتمک کاغنیٹیو لچیلہ پن لچیلہ پن کیسے جب وہ ہندی میں دیکھ رہا تھا تب بھی اسے سمجھ میں آ رہی تھی جب وہ تیلگو میں دیکھ رہا ہے تب بھی سمجھ میں آ رہی ہے جب وہ انگریزی میں دیکھ رہا ہے تب بھی اسے سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک لچیلہ پن تو ہے نا سنگیان آتمک اس کے اندر کسی چیز کو گرہن کرنے کا اس لیے اس پرشن کا اتر ہو جائے گا اپروکت سبھی آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن پر میں پھر کہہ رہا ہوں سوال کو اپنے اس طرح پر حل کرنے کی کوشش کیجئے کونسپٹس کے پیچھے مد بھاگئے نجی جیون سے جوڑ کر دیکھئے منوووجیان من کا وجیان ہے آپ کے من کا وجیان ہے بہت سرل وجیان ہے یہ یدی ودیارتیوں کا بڈھی استر سمان ہے آپ کو پوچھا گیا ہے کونسا قطعن صحیح ہے یدی ودیارتیوں کا بڈھی استر سمان ہے تب بھی اپلابدھی میں بھنتا ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے بڈھی استر سمان ہونے سے ہی کیول اپلابدھی اس volte کو پرابط ہو جائے ابشک نہیں ہے بہت سارے انیے فیکٹرز واتاورن اپنے آپ میں ایک رول پلے کرے گا اس وقتی کا گامک وکاس کتنا ہے گامک کشمتہ کتنی ہے اس وقتی میں یہ اپنے آپ میں ایک کڑی بھومی کا نبھائی گی اور ایسی بہت ساری چیز ہیں جو یہ بتائیں گی کہ اس وقتی کی اپلبدی جو ہے اس وقتی کی اچیومنٹ ہے وہ اس طرح تک جا سکتی ہے یا پھر نہیں جا سکتی تو یہ پرشن جو ہے ایک صحیح قطن ہے اس پرشن کا یہ اپشن جو ہے یہ صحیح قطن ہے سبھی بالکوں میں کچھ بھی سمانتہ نہیں ہوتی نہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے ابھی بھی پراجاتیگت سمانتہ دیکھی تھی کہ سمانتہ ہونے کے باوجود بھی جب ہم پراجاتیگت بات کرتے جب ہم ایتھنی سیٹی کی بات کرتے جب ہم سمودائک سطر پر بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں سمان ہوتی ہے تو یہ قطن تو غلط ہو گیا وقتیگت ویبھنتاؤں کے وکر کو کھیچ کر دکھانے میں وہ ایک دشا کی اور ون شکرم کے کارن ہوتی ہے بلکل ایسا ہوتا ہے اس سوال کو حل کرنے کے پیچھے یہی کارن تھا ساتھیوں اس کے دو آپشن ہم دیکھنے میں صحیح دیکھ پا رہے ہیں دراصل بورڈ نے اس کا ا اپشن صحیح مانا تھا لیکن اس کا دی آپشن بھی صحیح ہے میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ ریوائزڈ آنسر کی میں بھی اس کے دی آپشن کو صحیح نہیں مانا گیا تھا لیکن ہم پڑھتے ہیں ساری سٹینڈر ٹیکس بک میں انٹرنیشنل بکس میں بھی یہ بات لیکی گئی ہے کہ وقتیگت ویبھنتاؤں میں ون شکرم یعنی ہریڈٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بھومی کا نبھاتا ہے اس کے کارن آپ میں وقتیگت ویبھنتاؤں ہو سکتی ہیں ایبن ہم نے بات کی تھی مونوزائیگوٹیک ٹوئنس کی جو بات کی تھی آئیڈنٹیکل ٹوئنس کی جو بات کی تھی ان میں بھی وقتیگت ویبھنتاؤں دیکھنے کو ملتی ہیں اس لیے بورڈ نے اس کا اتر اے صحیح مانا تھا لیکن ڈ بھی اس کا ایک صحیح option ہے بلکل ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن پر پراجاتیگت ویقتیگت ویبھنتاؤں کو دیکھئے پراجاتیگت ویقتیگت ویبھنتاؤں وہی ہیں جن کی ہم نے بات کی تھی سمودائی کی بات کی تھی سمجھنے میں نمن میں سے کیا مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے یہ جاننا ہے مولی ویوستہ value concept value system کیا یہ پتا کر سکتے ہیں کی کون سی پراجاتی یا کون سی کشتر سے آ رہا ہے for example بھارت کا آدمی ہے راجستان کا وقتی ہے جاتے ہیں اسی دیر ڈائیو مارے گا بھائی جی دوگ دیوں امریکہ یا یورپ کا کوئی وقتی تھوڑی کرے گا اس کو پتا ہی نہیں دوگ دینا کیا ہوتا ہے تو یہ مول ہیں یہ values ہیں یہ values ہر جگہ کی ہر کشتر کی الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے یہ تو مددگار ہوگی شابدک اے شابدک سمپریشن آپ کس پرکار سے کسی چیز کا شابدک اور اے شابدک سمپریشن کر رہے ہیں ہم نے ابھی ابھی بات کی تھی ماروار کا اور بھرتپور کا ایک سرل سا ادھارن ہم نے دیکھا تھا کوشش کی تھی اس کے ذریعے تھوڑا سا اچھے سے سمجھنے کی ایسے بھی سمجھ سکتی ہو مان لو ہر جگہیں کا شابدک اور اے شابدک سمپریشن الگ الگ ہوتا ہے میں شابدک کی تو آپ کو بتا چکا ہوں اے شابدک کا ایک بہت مزیدار ادھارن دیتا ہوں دیکھو ہماری زندگی کا آپ ہندی میں کسی سے بات کرو آپ انگریزی میں بات کرو would you like to have tea gentleman کیا آپ چائے لینا پسند کریں گے تو سامنے والا بولے گا yes of course یا no I don't یا پھر وہ بول دے گا sorry یا پھر ہندی والا بولے گا نہیں نہیں ماف کیجئے گا میں چائے نہیں پیوں گا اس پرکار سے بات کرے گا اے شابدک سمپریشن کا جتنا شاندار ادھارن راجستان میں ملتا اور کہیں نہیں ملتا بھائی جی چاہے پیش ہوگے یہ اتنے میں بھائی نے اتر دے دیا اپنا اب تھے جانو تارو کام جانے تو یہ اے شابدک سمپریشن ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ کون سے کشتر سے وہ وقتی آتا ہے چیگہ تو بلکل یہ اس کے بھنطاؤں کو سمجھنے میں مددگار ساویت ہوگا اور ہمیں تو پوچھا گیا ہے کون سا مددگار ساویت نہیں ہوگا ادھیگم کی پرکریہ اے وم ویبن ویوستائیں کس پرکار سے وہ وقتی سیکھتے ہیں کس پرکار سے وقتی جانتے ہیں چیزوں کو آپ کو پتا چل سکتا ہے اس سے تو یہ تین تو بلکل ثابت ہوں گے لیکن بودھی لبدی جو ہے وہ ہر وقتی میں الگ الگ ہوتی ہے جیسا کی ہم نے کہا تھا بودھی لبدی نہ تو پرجاتی پر نیربر کرتی ہے نہ کشتر پر نیربر کرتی ہے وہ تو وقتی کی انڈیویجول ٹریٹ ہے انڈیویجول شیل گن ہے اس کا وقتیگت شیل گن ہے ایسے میں پرجاتیگت بھنطہ بودھی پر نیربر نہیں کرے گی اس لیے اس پرشن کا اتر ہو جائے گا option d is that clear ok friends آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن پر بہت سرلسا قطن ہے اس قطن کو ہی یاد کر لیجے بہت important ہے میری ڈیت کے ادھیان کے انسار یہ کہا جا سکتا ہے کہ سامانے روپ سے ان پریباروں کے بالک پھر خالستان دیا ہوا ہے ہوتے ہیں جو ساماجک سطر سے اونچے ہوتے ہیں ساماجک سطر سے آپ کو ساماجک روپ سے فائدہ مل رہا ہے کس پرکار سے آپ کو ساماجک روپ سے وکاس ہو رہا ہے ساماجک روپ سے وکست ہونے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو جاہر سی بات ہے ہم نے شروعات میں بھی دیکھا تھا کہ ایک شیلگون کا پر بہت دوسرے شیلگون پر پڑتا ہے جو ساماجک سطر پر تھوڑا سا وکست ہوگا اس کا شاردک وکاس بھی اچھا ہوگا مانسک وکاس بھی گامک بھی بودھگ بھی سنگیان آتمک سموے گاتمک سبھی پرکار کے وکاس اس سے ساکار آتمک روپ سے پرہبابیت ہوں گے تو اس لیے اس پرشن کا اتر ہو جائے گا option ب ادھک سوست ایوام وکست clear آگے بڑھ جائیں چلیے ایک اور پرشن دیکھتے ہیں یہ ریٹ level 2 2015 میں پوچھا گیا تھا یکتیقت بھید میں ہم پاتے ہیں یکتیقت بھینتاؤں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وچلن شیلتا جس کو ہم نے variability کر کے ابھی ابھی پڑھا ہے اور پرتیمانتا پرتیمانتا جس کو ہم نے سانکھی کی concept کر کے ابھی ابھی پڑھا تھا پڑھی دینا skinner کے انسار یکتیقت بھینتاؤں کی کچھ کچھ وشیشتائیں ہوتی ہیں تو variability وچلن شیلتا پرتیمانتا یعنی normality جسے ہم نے پرا سامانیتا کے نام سے پڑھاتا کیا ہوگا اس کا اتر ہو جائے گا سر سی ایک چیز میں یہاں پر پھر آپ کو نوٹ کروا دوں دھیان رکھئے گا کہ جب بھی آپ اس طرح کے concept پڑھیں ان کے انگریزی میں جو translation شبد ہیں جیسے normality تھا variability تھا یا پھر آپ کے traits تھا اس طرح آپ نے جس پتھے پستک سے چیز کو پڑھا ہو اس میں ہو سکتا ہے وہ نام نہیں دیا ہو پرکشہ میں وہ کسی اور نام سے آ جائے لیکن انگریزی کا جو نام ہوگا وہ کبھی بھی پریورتیت نہیں ہوگا اس لیے اس کو لے کر confusion کبھی بھی create نہیں ہوگا پرتیمانتا شاید ہو سکتا ہے آپ نے پرہ سامانیتا کر کے یاد رکھا ہو لیکن اگر آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ normality ہوتا ہے اس وقت جب آپ paper دے رہے ہو اور اس پرشن کو دیکھیں کہ یار اگر انگلیش دیکھ لیتے ہیں یہ تو وہی چیز جو میں پڑھتا تھا اس کا اترسی ہو جائے اس طرح سے اگر آپ چیزوں کو click کریں گے یاد کریں گے دیکھیں گے تو بہت آسانی ہوگی clear ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں ویقت ویبھنتاؤں کا سممان کرتے وقت ایک شکشک سے کیا آشا نہیں کی جا سکتی ہے جب شکشک یہ جان لے کہ اس کی ککشا میں بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سمانتائیں ہیں وہ ویقت روپ سے بھن ہیں تو اسے کیا نہیں کرنا چاہیے یوگیتہ انسار سموہ میں ویبھکت کرنا یہ تو ایک اچھی practice ہے کہ کس پرکار سے بچوں کی یوگیتہ ہیں اس حساب سے انہیں سموہ میں ویبھکت کر دے اس کو بہت سرل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ویدیالے کے اندر پچاس مان اچھا پٹھے چریا کا سمائیو جن بلکل پٹھے چریا کو اسی حساب سے کیرکولم کو اسی حساب سے adjust کرنا جیسے اس ویکتی کو بھندتہ کو support ملے جیسے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں اچھے نہیں ہوتے وہ لکھے صحیح سہی نہیں اپنی بات پارکش کے باوجود وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے نہ پڑھ 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 سمجھ پائیں گے نہ لکھ سمجھ پائیں گے تو ایسے بچوں کو مندھ بدھی تو نہیں مان سکتے نا آپ کیونکہ انٹیلیجنٹ تو ہوتے ہیں تو پٹھے چریا کو اسی پرکار سے سمائیو جت کیا جائے پھر ہے تیسرا option بچوں کو سوادھیائے کے لیے چھوڑ دینا سوادھیائے کے لیے چھوڑ دینا کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی جیسا ہم بات کرنے کلاس میں دس بچے بیس بچے بیس طرح کے بچے ہیں کچھ بچوں کو سکتا ہے یاد ٹیچر پڑھ تب آتا ہوگا کچھ بچوں کو ٹیچر کے پڑھ پڑھ پہ پڑھ تب یاد ہوتی ہوگی چیزیں کچھ بچوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو لکھ لکھ یاد ہوتی ہوگی تو سارے بیلوں کو آپ ایک لاٹھی سے تو نہیں ہاک سکتے نا یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے اس لیے یہ جو option ہے یہ ہمارے پرشن کا اتر ہو جائے گا سو چھوڑ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سب بچوں کو ایک سمان مان لیا جب کی ایسا نہیں ہے سب کی بھن تائیں ہیں سب میں بھن تائیں ہیں سب میں الگ ستھیتیاں ہیں شکشن ودھیوں کو سمائیوجت کرنا بلکل آپ پیڈاگوجی جو ہے آپ کی teaching methods جو ہیں ان کو آپ اس پرکار سے adjust کریں ان کا اس پرکار سے سمائیوجن کریں تاکہ ہر ویکتی کو اس سرسٹ تملاب ملے تو یہ بھی teacher کو کرنا چاہیے لیکن یہ چیز ہے سوادhyائی کے لئے چھوڑ دینا یہ شکشک سے آشان نہیں کی جا سکتی REIT level 2017 میں سب سے پہلے ہم نے دو پریبھا شاہی ریبر کی اور skinner کی ریبر کہتے ہیں کہ ایک ایسی منوویجیانک گھٹنا آپ کی individual differences کے تحت آتی ہے جس میں ان وشیشتہوں اور شیل گونوں پر پر پرکاش ڈالا جائے جن کے انسار ویکتی کا جیوان جو ہے وہ الگ ہوتا دکھائی دے اور بی کے میرہ تھن اور دوڑنے والے ادارن سے سمجھا تھا ہم نے سبزی والے ادارن سے بھی سمجھا تھا سرل طریقے سے پھر ہم نے دیکھا تا ویکتی گت بھنطہوں کی کچھ وشیشتہ ہیں سب سے پہلی variability ہم نے دیکھی تھی بھنطہ دیکھی تھی کی ویکتی بھنطہ of growth کی ہم نے بات کی تھی سیکھ نے کی یعنی ادھ گم کی بھی جو در تھی وہ بھی سب ویکتی وں بھاو سمویگوں کا بھاو وشیش یوگیتہ ہیں گرہن شکتی ویکتی تھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتے جو ہمیں ادھر ادھر دیکھیں گے جب ہم انویش 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 دیکھائی دینے لگ جائیں گے پھر کچھ پرشن کیے تھے یہ جنڈر اکویلیٹی کا ایک پرشن تھا جس کا اتر تھا لڑکوں سکتے بھندتاؤں کو سمجھنے میں نمی سے مددگار ثابت نہیں ہوگا بدھی ہم جانتے ہیں انڈیویجویل ٹریٹ ہے ایک بھیکتی شیل گن ہے اس لئے یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا میری ڈیت کا کثن تھا ساماج ستر اونچا ہوگا تو سواست ہے یعنی آپ شاریر وکاس وہ بھی اچھا ہوگا اور آپ کا مانسی وکاس اور جتنے بھی اس سے انٹر ریلیٹیڈ چیزیں ہیں وہ آپ کی سواست ہی ہوگی وہ ساماج ستر سے اونچی ہوگی وہ بہتر ہوگی پھر ہم نے ویکتی بھید میں چیزیں ملتی ہے پرتی مان تا جس ہم نور ملیٹی پڑ یعنی کیا میں امید کرتا ہوں ویکتی گت بھند دی جو آج ہم نور دیکھ جو آج ہم نور دیکھ ضرور آپ ریٹ کی تیاری کے لئے آپ کی آگامی پرکشہ کی تیاری کے لئے مددگار ثابت ہوں گے میں لیتا ہوں ویدہ اس کی PDF آپ ہماری ویڈیو سے